چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرپشن کا بٹن دبا کر سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آئندہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں میں نے جو ہے ایک کمپنی کا لیا ہے آٹو فیش ویڈر یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں دبا کیونکہ میں اس کو استعمال کر چکا ہوں تو اس لیے یہ جو ہے دبے سے آلیڈی بہائے رہے تو میں بھی آپ کو بتاتا ہوں اس کے بارے میں ڈیٹیل یہ لیکوم کی نام سے کمپنی ہے اور لیکوم کمپنی ہے اس کا موڈل نمبر بھی اوپر لکھا ہوا ہے تو یہ ہے آٹو فیش ویڈر فرنڈز یہ آٹو فیش ویڈر کیا ہوتا ہے یہ آٹو فیش ویڈر ہوتا ہے فرنڈز کے اگر آپ لوگ ویکنڈ پہ جا رہے ہیں کوئی چھوٹیاں وغیرہ آ رہی ہیں ساری فیملی جا رہی ہیں تو آپ لوگوں کو پریشانی کی بلکل ضرورت نہیں کہ ہماری مچھلوں کو کھانا کونڈ آ لے گا یہ جو آٹو فیش ویڈر ہوتا ہے اس کو جو ہے آپ اپنے ایکویریم کی شیشے پہ ایڈجسٹ کر سکتے ہیں اس کو ایکویریم کی شیشے پہ لگا سکتے ہیں اور یہ آٹو میٹکل ہی جو ہے وہ آپ کی مچھلوں کو کھانا ڈالتا ہے جتنے ٹائم آپ چاہے دن میں جتنی بار آپ چاہے وہ اتنی بار یہ جو ہے آپ کی مچھلوں کو کھانا ڈال لے گا اچھا فرنڈز آٹو فیش ویڈر جو ہے اس میں بھی کافی ورائیٹی آتی ہے اس میں کافی قوالیٹیز آتی ہیں آٹو فیش ویڈر میں میرے پاس جو ہے وہ یہ آٹو فیش ویڈر میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ کافی سیمپل والا ہے اس میں فنکشنز ہو اچھے ہیں لیکن یہ آپ سمجھ لیں کہ اس میں بہت سارے فنکشنز والے بھی آتے ہیں جن میں فنکشن زیادہ ہوتے ہیں اور جتنے زیادہ فنکشن ہوتے ہیں اس لحاظ سے ان کی پرائز اتنی ہی زیادہ ہوتی ہے تو یہ جو میرے پاس آٹو فیش ویڈر ہے یہ لیکن کمپنی کا ہے تو اس کے بارے میں کچھ ڈیٹیل بتانے سے پہلے میں آپ لوگوں کو آپ لوگوں سے ریکیس کروں گا کہ ہمارا اوشن لائف پاکستان کے نام سے یوٹیوب پر چینل موجود ہے اس کو سبسکرائب کریں ریڈ سے سبسکرائب کا بٹن ہوگا اس کو پریس کر کے بلیک کر دیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ڈیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تو فرینڈز اب میرا آٹو فیش ویڈر بھی بات کر رہا تھا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کا فائدہ جوٹا ہے آپ نے سارے گھرگاگوں میں کسی ویکنڈ پر جانا ہے ٹھیک ہے ہالیڈیز کو ہی آگئی ہیں آپ نے جانا ہے آپوں کو اپنی مشیروں کی فکریں کہ مشیروں کو کھانا کونڈا لے گا آپ نے اس کے اوپر جو ہے میں آپ کو اس کی سکرین دکھاتا ہوں یہ جو میں پر لیکن کمپنی ہے نا فرینڈز اس کی یہ ایل سیڈی ہے یہ ایل سیڈی اور اس میں لائٹ بھی جلتی ہے اورنج کلپ کی تو اس میں آپ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو آپ کو اپنا لوکل ٹائم اس کے اندر ایڈجسٹ کرنا ہوتا ہے یعنی آپ کو اس پر اپنا جو آپ کے آپ کے علاقے میں آپ کے شہر میں جو ٹائم اس وقت ہو رہا ہوگا آپ کو وہ ٹائم اس کے اوپر سیف کرنا ہوگا ہے اس کے اوپر ٹائم یعنی کہ ایڈجسٹ کر کے اس کو سیف کرنا ہوگا آپ کے ایلیا کا لوکل ٹائم اس کے بعد فرنڈز ہی ہوتا ہے کہ اگلی بات یہ ہوتی ہے کہ آپ دن اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ دن میں دو بار یا دن میں تین بار اپنی مچھلیوں کو کھانا ڈالیں تو اس میں آپ سیٹنگ کر سکتے ہیں کہ چوبیس گھنٹے میں آپ دو بار یا چوبیس گھنٹے میں تین بار یا چوبیس گھنٹے میں چار بار جو ہے آپ اپنی مچھلیوں کو کھانا ڈالیں یہ آٹومیڈکلی کھانا ڈالتا ہے آپ اس میں وہ سیٹنگ کر سکتے ہیں کہ میں آپ کو اب مثال دینے لگا ہوں کہ میں چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ یہ جو آٹو فیش فیڈر ہے یہ میری مچھریوں کو چوبیس گھنٹے میں دو دفعہ کھانا ڈالے اور رات کے تین وجہ ڈالے اور دن کے تین وجہ کھانا ڈالے بارہ گھنٹے کے وقفے سے تو اس میں میں پہلے لوکل ٹائم سیٹ کروں گا جو میری ٹائم ہے اس کے بعد میں اس میں ایڈجسٹ کروں گا رات تین بجے کا ٹائم اور دو پہل تین بجے کا ٹائم ٹھیک ہے جب میں اس میں ٹائم سیٹ کر دوں گا رات تین بجے کا دو پہل تین بجے کا اور پلس اس میں ایک مزید اپشن یہ بھی ہے کہ اس میں آپ یہ اپشن بھی سیٹ کر سکتے ہیں کہ رات کے تین بجے یا دو پہل کے تین بجے آپ کا جو آٹو فیش فیڈر ہے وہ کتنی بار چکر کٹے چکر کٹنے سے مراج ہے کہ یہ جو اس کا اگلا ایسا ہے یہ کتنی بار گھومے اور گھوم کے جو ہے یہ فیڈ جو ہے وہ ایکوئیلیم کے پانی میں گرائی یعنی یہ جو اس کا اگلا ایسا ہے اگر میں چاہتا ہوں کہ let's suppose رات کے تین بجے جو ہے یہ رات کے تین بجے دو چکر کٹے یہ دو چکر کٹے یعنی دو چکر کٹے کا مطلب یہ ہے کہ دو مرتبہ ایکویریم میں فونڈ گرائے مچھلیوں کا ایک ہی وقت میں تو اس میں میں ایڈجسٹ کر سکتا ہوں اس میں میں اس کی سیٹنگ کر سکتا ہوں کہ جیسے ہی رات کے تین بجے تو یہ دو چکر کاٹ کے جو ہے وہ دو چکروں میں فیڈ جو ہے مچھلی کا پانی میں گرائے تو اسی طرح اب اگر میں فور ایجیمپل مثال دے رہا ہوں آپ کو اگر میں چاہوں کہ میں دو پیر میں یہ چاہتا ہوں کہ دو پیر میں یہ تین چکر کاٹے اس کا اگلا ایسا تو اسے ہوگا یہ کہ جب دو پیر کے تین بجیں گے تو یہ جو اگلا اس کا جو حصہ ہے یہ دو پیر کے تین بجے تین دفعہ گھومے گا گول تین دفعہ گھومنے کا یہ مطلب ہے کہ جب یہ گھومے گا تو یہ جو ہے فیڈ گرائے گا ایک دفعہ پھر اگلے چکر میں دوسری مرتبہ پھر اس کے اگلے چکر میں تیسری مرتبہ یعنی کہ یہ تین ٹائم فیڈ گرائے گا دوپہر کے تین وجہ یہ اس کے اندر آپ ایڈجسٹ کر سکتے ہیں اس کے اندر آپ اس چیز کی اپشن موجود ہے اچھا فرنڈز اس میں یہ ڈبی جو ہوتی ہے کیونکہ میں آپ کو بتاؤں کہ اس میں آپ کو نظر آگا میرا فیڈ موجود ہے اس کے اندر فیڈ آپ کو نظر آگا اگر میں نے اس کو یہ بٹن سا ایک دیا ہوا ہے اس کو اگر میں پریس کر کے تھوڑا اس بٹن کو پریس کر کے تھوڑا آگے طرف پوش کروں گا تو یہ جو ڈبی ہے یہ ڈبی جو آپ ڈبی دیکھ رہے ہیں یہ ڈبی الگ ہو جائے گی اس مشین سے ٹھیک ہے اور اس ڈبی کو میں الٹا کر کے اس میں یہ فیڈ ڈال سکتا ہوں یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس میں فیڈ جو ہے موجود ہے آرڈی تو میں اگر ابھی آپ کے سامنے اگر میں اس کو اس بٹن کو پوش کر کے اس کو آگے طرف ڈریک کروں گا تو جو ڈبی اس سے الگ ہو جائے گی اور جب آپ اس کو ایڈجسٹ کرتے ہیں اپنے ایکویریم کی شیشے کے اوپر آٹو فیش فیڈر کو لگاتے ہیں تو اس میں یہ اپشن ہوتی کہ آپ نے یہ اوپر آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں اس کو پل کر رہا ہوں اپنی طرف پل کر رہا ہوں اس میں یہ اپشن ہوتی کہ آپ نے اس کو کتنا کھلا رہنا ہے اس کا موں کتنا کھلا رہنا ہے تو آپ جتنا موں زیادہ کھلا رکھیں گے جتنا موں زیادہ کھلا رکھیں گے اترا زیادہ یہ فیڈ گرا دے گا پانی گندہ آپ اس کا موں جتنا کم کھلا رکھیں گے میں آپ کے سامنے اس وقت کھلا کر رہا ہوں اس کا موں جو ہے وہ آسستہ آسستہ بند کر رہا ہوں یہ basically ایک سلائڈر دیا ہوئے اس سلائڈر کو آپ پیچھے کریں گے اس کا موں کھل جائے گا اور اس سلائڈر کو آپ آگے کی طرف کریں گے تو اس کا مونہ جو ہے وہ نیرو جائے گا یعنی بند ہونے لگے گا تو بات یہ ہے کہ اگر 색وں کے یہ دیکھ ایک ٹائم میں تین چکر کاٹیں تین تفہہ گھومیں اور ہر چکر میں یہ تھوڑا تھانا رہا ہے تو میں اس لائڈر کا مونہ کم کھولوں گا اس لائڈر کا مونہ کم کھولوں گا تاکہ وہ ہر چکر میں بکصف تھوڑا تھوڑا تھانا گرہا ہے پانی کے اندر اگر میں نے اس لائڈر کا مونہ دالا کھول دیا تو یہ بہت بڑی کونٹیٹی کے اندر جو ہے وہ کھانا ایک جوری میں گرا دے گا جس سے اس باکس میں اگر آپ زیادہ دن کے لیے گھر سے باہر گئے لیں تو اس باکس میں فوڈ کے ختم ہونے کا خدشہ بھی ہوتا ہے اگر آپ اس سلائیڈر کو زیادہ کھول دیں گے اس کا مو تو فرنڈز یہ تو آپ کو میں نے اس کے بارے میں کچھ بتایا اور میں آپ کو مزید بتاتا ہوں کہ اس میں جو ہے وہ ٹینسل سے بڑے سائز کے جو ہے سیل لگ جاتے ہیں یہ دیکھیں یہ سیل جو ہے یہ سیل اسی کے ساتھ ملے لی کوم کمپنی کا آٹو فش فیڈر اس کے ساتھ یہ سیل ملے تو یہ جو سیل ہے یہ سیل کے اوپر بھی چل سکتا ہے اس کی ایل سی ڈی میں آپ کو بیٹری نظر آ رہی ہوگی کہ یہ بیٹری کتنی ریمیننگ ہے تو آپ اگر چاہیں تو یہ سیل بھی اس میں ڈال سکتے ہیں اور دوسرا یہ کہ اس میں فائی وولڈ کے اڈیپٹر کی بھی اس میں جو ہے موجود ہے کہ آپ اس میں جو ہے فائی وولڈ کا اڈیپٹر بھی لگا سکتے ہیں اگر آپ اسے بجلی پہ چلانا چاہتے ہیں تو اڈیپٹر تو اس کمپنی نے ساتھ نہیں دیا اس کمپنی نے صرف سیل دیئے ہیں ساتھ آپ اڈیپٹر اگر آپ بجلی پہ چلانا چاہتے ہیں آپ اڈیپٹر خود خریدیں اور ادھر آپ اڈیپٹر لگا کے اس کو بجلی پہ رنگ کر سکتے ہیں اور فرنڈز اس کی ایل سی ڈی جو ہے وہ کلر فول ہے اورنڈز رنگ کا ڈسپلی آتا ہے اس کی ایل سی ڈی میں تو یہ ساری چیزیں ہیں اور یہ جو ہے اس کے اندر آپشن ہے کہ یہ چوبیس گھنٹے کے اندر 24 آرٹس کے اندر آپ اسے میکسیمم پانچ مرتبہ جو ہے فیڈ جو ہے بچھلیوں کا وہ گروا سکتے ہیں ایکویریم کے اندر تو فرنڈز اس کا یہ سٹینڈ ہوتا ہے یہ اس کا سٹینڈ ہے جو کہ اس کے میچے لگ جاتا ہے کیونکہ میں ابھی اصل میں اس کو الٹانا ہی چاہ رہا میرے اس میں فیڈ موجود ہے میرے فیڈ موجود ہے اور یہ سلائیڈر جو ہے نا تو یہ کھلنے کا بھی ڈر ہوتا ہے یہ جو سلائیڈر کیونکہ یہ اگر اس کو میں نے الٹایا ہے تو ہو سکتا ہے کہ شاید یہ سلائیڈر کھلنا جائے کیونکہ میری اس ڈی بی کے اندر فیڈ بہت زیادہ پانٹیٹی میں موجود ہے تو مجھے تھوڑا سا خدشہ ہے کہ گرے نا لیکن میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ یہ نیچے میں چیز ہی نہیں ہے یہ اس کا وہ اس کو کہتا ہے اسٹینڈ یہ اس کا جو سٹینڈ ہے یہ شیشے کے پر لگتا ہے ٹھیک ہے یا آپ شیشے کے پر اس کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں کہ کتنا ٹائٹ یا کتنا لوز آپ نے رکھنا ہے اس کا جو سٹینڈ ہے وہ آپ کے ایکویریم کی شیشے کی جو مٹائی ہوگی اس کے مطابق آپ کو اس کو ایڈجسٹ کرنا ہوگا کہ پانچ ایم 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 بہت فائد ہے اس میں آپ کو کوئی ٹینشن ہی نہیں ضرورت نہیں کہ آپ کی مچھلیوں کو جو ہے وہ بھوکی مر جائیں گی یا بھوکی رہیں گی چھٹیوں میں تو یہ جو لی کوم کا آٹو فش فیڈر ہے یہ لی کوم کمپنی کا آٹو فش فیڈر اور فرینڈز امید ہے کہ آپ کو ہماری پروڈکٹ یہ آئٹم جو ہے وہ پسند آئی ہوگی لی کوم کا آٹو فش فیڈر انشاءاللہ بہت جلد کسی نیٹ اوپر کے ساتھ حاضر ہوں گے ٹین کے رنگ آف